راستانی بھوپال کے بازاروں میں اس وقت سبزیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں منڈی سے لے کر لوکل مارکٹ تک سبزیوں کی بڑھی ہوئی قیمت نے لوگوں کی جب پر خاصا اثر ڈالا ہے پیاس ٹماٹر سے لے کر ہری سبزیاں سبھی کے دام لگ بھگ دوگنے ہو چکے ہیں جس سے ویپاریوں گراہکوں سبھی پر اثر پڑ رہا ہے بھوپال کی ایک ایسی ہی سبزی منڈی سے جائزہ لیا ہماری سمادت آتا نیلم گروے نے رک رکر ہو رہی بارش کے چلتے راستانی بھوپال میں اس سبزیوں کے دام آسمان چھونے لگے ہیں اس پورے سبتہ کی بات کرے تو سبزیوں کے داموں نے لوگوں کو پریشان کیا تھا اور اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج کیا ہے سبزیوں کے دام اور بڑھتی ہوئی مہنگائی میں کس طرح سے گراہکی پر اثر پڑا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں سبزی ویپاریوں سے جانیں گے بھائیہ کافی مہنگی اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبزیاں آئی ہوئی ہیں تو کیا کارن ہے اس کے سبزیاں جو ہے اس وقت اگر مہنگی اس کا کارن ہے بارش بارش کے کارن سبزیوں مہنگی ہیں اور یہ ہی اپنی سب سے کارن ہے اور کچھ کارن نہیں ہے کہاں کہاں سے آ رہی ہے بھوپال میں سبزی بھوپال مہول انڈیا چاری ہے اپنے اندور بھوپال مہاراش ٹی بھی ٹماتر آ رہے ہیں کافی دون جگہ سے سبجی ہیں گجرات سے بھی آ رہی ہے ٹماتر دھنیا گو بھی لوکی یہ جو تمام سبجیاں ہیں ان کے کیا ریٹ گو بھی کم سے کم سو ایک سو بھی چل رہا ہے دھنیا دو سو روپے کلو چل رہا ہے ٹماتر پچاس روپے ساٹھ روپے چلا رہا ہے یہ ریٹ کل رہا ہے گرہکی میں کتنا اثر پڑا ہے انتر تو مہنگائی ہے تو تھوڑا گرہکی منتر تو آیا ہے بلکل دیکھیں تو بڑتی مہنگائی کا گرہکی پہ اثر پڑا ہوا ہے جو گرہک ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کے لئے کتنا مشکل ہو رہا ہے اس وقت سر یہاں پہ جو کچھ اور گرہک آئیں گے ہم ان سے بات کریں گے بھیا سبجیاں مہنگی ہو رہی ہے کتنا اثر پڑ رہا ہے خریداری کرنے میں کیسے کوئی ہے آپ کو کتنا اثر پڑ رہا ہے کیسے مہنگائی تو پڑ رہی ہے کیسے مینج کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں ہم لوگ کروالے دے رہے ہیں کہ خود اپنے پارٹ ٹائم میں جوب کر رہے ہیں ابھی سام کو کالیج دن میں مینج کر لیتے ہیں ہم لوگ ملکل دیکھیں کہ مہنگائی کا اثر عام جنتہ پر سٹوڈنٹس پر سب ہی پر پڑ رہا ہے کیونکہ تماتر جہاں پہ اس وقت ساٹھ روپے کلو کے بھاو سے بک رہا ہے تو وہیں دھنیا بھی جو ہے دو سو روپے سے لے کر تین سو روپے کلو کے دام سے بک رہی ہے کلو کے بھاو سے جو ہے وہ تمام سبجیاں بک رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی ہو رہی ہے اس کا کارن بتایا جا رہا ہے کہ لگتار جو ہے رک رک کر بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سپلائی جو ہے بادت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے جو ہے سبجیاں مہنگی ہوئی ہے حالانکہ امید جتائی جا رہی ہے کہ جب موسم میں ایک ٹھہراو آئے گا تو اس کے بعد سبجیوں کی دام جو ہے گر سکتے ہیں بھوپال میں درسل شہر کے باہر سے جو ہے سبجیوں کی سپلائی ہوتی ہے الگ الگ جلو سے بھوپال میں سبجی آتی ہیں اس کے علاوہ دوسرے سٹیٹ سے بھی جو ہے سبجیوں کی سپلائی کی جاتی ہے جس کے کارن اس وقت جو ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ سبجی بازار میں جو ہے دام بڑے ہوئے ہیں آلو، ٹاماتر، پیاج، گو بھی، بیگن سبھی کے دام جو ہے اس وقت کافی زیادہ ہیں کچھ اور لوگ ہم ان سے بھی بات کریں گے بھی سبجیوں کی دام کافی مہنگے ہیں کیسے آپ لوگ کا بجٹ جو ہے بگڑا اس کی بجٹ ہے میرم بہت زیادہ مہنگا ہی ہو گئی ہے جب ہمیں کلو کی ضرورت پڑتی ہے پر تین پاؤ ہی لے کے جا رہے ہیں بہت زیادہ مہنگا ہی پرتک سبجی مہنگی ہوئی ہے اس وقت کچھ نہیں کہ مطلب یہ وہاں لوگ بہت زیادہ آلو تھوڑا وہ بھی مہنگا ہے پر آلو تو کھانے ہی پڑے گا بہت زیادہ مہنگا ہی ہو رہا ہے بلکل تو دیکھیں یہ بات بھی ہے کہ جہاں پر پہلے گھر میں ایک کلو سبجی کی ضرورت پڑتی تھی پر آبو اس ضرورت کو کم کرنا پڑا ہے تین پاؤ یا اسے کم کی جو ہے سبجیاں لے کا جانے پڑ رہی ہے بھائیہ لگتار ہم دیکھ رہے ہیں سبجیوں کی دام کافی بڑے ہوئے ہیں بہت بڑے ہوئے ہیں بہت بڑے ہوئے ہیں بہت مہنگائی بھی اتنی ہو رہی ہے بھائیے بھائیہ دیتی بہت بھی ہے بنو آدمی لے کا مہار دیکھتے ہیں بہت دیکھیں ہو رہی ہے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک سبجی چھوٹی بڑی جتنی بھی سبجیاں مکبرتے ہیں سبجی کے دام بڑے ہوئے ہیں کہر کے بجٹ میں کتنا فرق بہت بڑے ہوئے ہیں کتنا کام آاؤں باہت بچہ کیا ک deed ہے بھائی بات ہے کہ گریب آدمی عام جنتا کرے تو کیا کرے کیونکہ بینہ سبجی کے کھانا ہو نہیں سکتا ان کی صحت پر اثر پڑے گا پر سبجیوں کے دام جس طرح سے بڑے ہوئے ہیں اس نے ان کے بجٹ کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے اور اب ہی جو اگر ہم اس مہنے کی بات کرے تو اس مہنے جو ہے اسی طرح کا بازار رہنے کی یہاں پر جو ہے سمبھاونا جتائی جا رہی ہے ویڈیو جنرلسٹ آشو کے ساتھ نیلم گروے نیوز اسٹیٹ بھوپال بڑھے ہوئے سبجیوں کے داموں نے لوگوں کے کچھن کا بجٹ بھگاڑ رکھا ہے چھتیزگر میں بھی سبجیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں رائیپور میں ٹرماتر ساٹھ سے ستہ روپے کلو بک رہا ہے جبکہ بھنڈی سو روپے پرتی کلو اور آلو پیاج ساٹھ روپے پرتی کلو ہے ہری سبجیوں کے دام بھی آسمان چھو رہے ہیں بتایا جوارہ ہاں ہے کہ سبجیوں کے دام ابھی اور بڑھیں گے پنجاب ہریانہ میں سبجیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے اس لئے چھتیزگر کی سبجیاں بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جبکہ دوسری راجیوں سے چھتیزگر میں سبجیاں مانگ آئی جا رہی ہیں جس کارنٹ سے سبجیوں کے داموں میں اچھا لیا ہے دیش میں بمپر بارش ہوئی ہے اور بمپر بارش سے کہیں فائدے کی خبریں ہیں تو زیادہ تر نقصان کی خبریں ہیں دیش کے زیادہ تر علاقوں میں پانی زیادہ ہونے سے اس کا سیدھا اثر سبجیوں کے داموں پر پڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے چھتیزگر میں بھی زیادہ تر علاقے جل مگن ہوئے تھے جس سے سبجیوں کی پیداوار پر سیدھا اثر پڑا ہے اور سبجیوں کے دام اگدم سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیا ہے رازدانی رائیپور کے سبجی واجاروں میں اگدم سے ڈبل ریٹ ہوئے ہیں اور سبجیوں کے داموں سے لوگ پریشان ہیں میں اس بقت رازدھانی رائیپور کے شنکرنگر علاقے کی ایک سبجی مارکٹ میں ہوں سبجی مارکٹ میں آپ کو تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ سبجیاں تو تمام ہیں سبجیاں جو ہیں یہاں پر مارکٹ میں سبھی سجی ہوئی ہیں لیکن ان کے ریٹ جو ہیں وہ ایک دم سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں پھول گوبی جو کبھی چالیس سے پچاس روپے کے لوگکا کرتا تھا سو روپے کے پار پہنچ گیا ہے بہت ساری سبجیاں ایسی ہیں جن کے دام جو ہیں اچانک سے بڑھتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں سبجی وکریتا ہے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے ابھی سبجیوں کے دام جو ہیں کون کوئی سبجیوں کے دام ایک دم سے بڑھ گئے بہت دنوں کے سبجی سب پورا دو مہنہ ہو گیا سبجی کے ریٹ بڑھا ہوا ہے سب خریبتے تو بولنے کے لیے آتے ہیں کیسے اتنا مہنگائی بڑھ گیا ہے کیسے مہنگائی بڑھا ہے کر کے اب وہیں سے اتنا ریٹ ملائیں گے تو دینا پڑتا ہے ٹماتر کے کتنے ریٹ چل رہے ہیں ساٹھ روپے کلو ہیں ابھی کیا اور ٹماتر بڑھنے کے آثار ہیں کیا ہاں ہو سکتا ہے اسی تک کے جائے اور باقی سبجیوں کی بات کریں اگر ہم بینگن کی بات کریں بھنڈی کی بات کریں پالک کی بات کریں کتنے کتنے روپے بھنڈی تو سو روپے ہو گیا ہے پالک بھی تیس روپے پاؤ ہے پالک تو بہت دن سے مہنگی ہے کریلا اور کریلا بربٹی تورائی سب مہنگی ہے سو روپے کلو ہے ایک سو روپے کلو ہے یہ جو سبجیاں مہنگی ہو رہی ہیں اس سے آپ لوگوں کی گراہکی پر بھی اثر پڑتا ہے کیا ہاں آتے ہیں تو پولتے ہیں نا کیسے اتنا ہے چار بار سنا کے ہی ہم لوگ کو جاتے کیسے ریٹ بڑھ گیا ہے کیسے اتنا مہنگائی دے رہے ہو کر کے اب وہاں سے لاتے ہیں تو ہم کوئی دے نہ پڑتا ہے دھنیا ابھی کیسا چل رہا ہے دھنیا تو بہت مہنگی ہے ابھی تو وہ پانچ سو روپے کلو ہو گیا تھا بیس روپے میں دھنیا ہی نہیں ملتا آج کل کے جمانے میں تو سب سے سستی سبجی کی اگر بات کرنا تو کون سی سستی سبجی ہے قدو ہے لوکی ہے پتہ وہ بھی ہے وہ بھی پچاس کے اوپر ہے نارمل میں دیکھو تو پچاس روپے ہی ریٹھے کلو میں اس کا بھی پاکی سبجیوں کی اگر بات کریں تو ایسی کوئی بھی سبجی نہیں ہے جو لوگوں کو راہت دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر قدو کی بات کریں تو قدو ایک ایسی سبجی ہے جو چالیس سے پچاس روپے کلو چل رہی جو سب سے سستی سبجیوں کے داموں میں آتی ہے دھنیا کی اگر بات کریں تو دھنیا جو ہے وہ پاس سو روپے کلو پہنچ چکا تھا حالانکہ ابھی تھوڑی سی رہات ہے سالہ تین سو چار سو کے ایس پاس وہ پہنچا ہے آلو جو ہے پچاس کے اوپر چل رہا ہے پیاج بھی لگ بھگ اسی استیتی میں ہے جو نارمل سبجی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں روج اپیوگ ہوتی ہیں یہ سبجیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں رولاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں سبجی جو تھوک سبجی مارکیٹ ہے سبجی مارکیٹ کے حساب سے اگر دیکھیں تو ابھی دیپا بلی تک سبجیوں کے داموں میں راحت ملتی ہوئی دکھائی نہیں دے گی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایسے دام اچانک کیوں بڑھے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت تیج بارش ہوئی تھی جس سے جو سبجی کی پیداوار ہونے والے جو پرشی ہے کھیتی ہے وہاں پر پانی بھر گیا تھا تو لمبا سمائے لگا ہے جیسے بارش کم ہوئی ہے پانی دھیرے دھیرے کھالی ہو رہا ہے تب کہیں نہ کہیں پھر سے کھیتی ہو بھی پھل سبجیاں ہو گئیں گی اس کے دام جو ہیں پھر دھیرے دھیرے کم ہو گئے دوسری سب سے مہتمون قارن یہ ہے کہ پنجاب، حریانہ یہ وہ راجی ہیں جہاں پر سبجیوں کی مانگ جو ہے وہ بڑھی ہے خپت زیادہ ہونے کے قارن چھتیز گڑ کے جو چھوٹے موٹے علاقے ہیں جہاں پر سبجیوں کی پیداوار ابھی بھی بچی ہوئی ہے وہاں سے سیدھا سپلائی باہری راجیوں میں ہو رہا ہے اس لیے چھتیز گڑ میں سبجیوں کی دام بڑھتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں پھل حال نہ تو سبجی کے دام کم ہو رہے ہیں نہ ہی لوگوں کی راحت ملتے ہوئے دکھائی دی رہی ہے بیٹو جنلش پرمود دیوانگن کے ساتھ انکو شرما نیو جسٹیٹ مدھ پردش چھتیز گڑ چھوڑی اب آپ کو دکھاتی ہیں آج کی تصویر دکھشوڑ افریقہ بھی آسامانیہ روپ سے بھاری برپواری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں تھنڈ پڑ رہی ہے بھاری برپواری سے لوگوں کا جنجیون عزت ویست ہو گیا ہے بھاری برپواری سے تھنڈ اب بڑھنی شروع ہو گئی ہے تاپمان میں گراؤت درج ہوئی اور دیکھیں گاڑیوں کے اوپر برف کی موٹی پرد جم گئی ہے دکھشوڑ افریقہ کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور بھاری برپواری سے سردی میں اضافہ ہو گا تاپمان میں گراؤت درج ہوئی اور اس کے علاوہ اس طریقے سے گاڑیوں کے اوپر برپ کی موٹی چادر ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سمیں دکھشوڑ افریقہ میں کتنی زیادہ برپواری ہو رہی ہے اور چلی اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں بس اتنا ہی ہے